شیر دن جاسوسی، فراہ، حمد، سرپروشی وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے بارے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دن بتاؤ تمہارا اصلی نام کیا ہے اور یہاں تمہارے دوسرے پاکستانی ساتھی کہاں ہیں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں پتھر کی اونچی اونچی دیواریں تھیں فرار کا راستہ نہیں تھا دونوں شف سینہ کے رضاکاروں نے کلیشن کوفوں کی نالیوں کا رخ میری طرف کیا ہوا تھا میں نے ہتھیار ڈال دیئے اور کہا تھاکرے جی آپ مجھے جتنی چاہیں عذیتیں دے کر دیکھ لیں میں آپ کو نہ تو اپنا اصلی نام بتاؤں گا اور نہ یہ بتاؤں گا کہ بھارت میں میرے ساتھی کہاں کہاں پر موجود ہیں آپ مجھے ٹورچر دے کر زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو یاد رکھیں ایک سچا مسلمان کافروں سے جہاد کرتے موت کو ہسی خوشی اپنے سینے سے لگا لیتا ہے میں مسلمان ہوں محب وطن پاکستانی ہوں آپ لوگ میرے ملک کو تباہ کرنے کی کاروائیاں کرتے آ رہے ہیں میں نے جو کچھ کیا وہی کیا جو ایسی حالت میں ایک محب وطن پاکستانی کو کرنا چاہیے میں نے آپ کے ملک میں کسی بے گناہ کو نہیں مارا کسی عورت بچے بوڑھے پر ظلم نہیں کیا میں نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے جو میرے وطن کے دشمن ہیں جو میرے وطن پاکستان کو تباہ کرنے کی ناپاک کاروائیوں میں ملوث تھے میرا ضمیر صاف ہے بال تھاکرے اور بالا جی راؤ کے چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے اصلی دھرمچند نے کہا گرو دیو اسے میرے حوالے کر دیں اسے میں خود قتل کروں گا بال تھاکرے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں دھرمچند اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ میرا قاتل ہے اس کو میں خود سزا دوں گا میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ یہ موت کی دعائیں مانگے گا مگر اسے موت نہیں آئے گی اس کو باندھ کر لے جاؤ بال تھاکرے نے شف سینہ کے رضاکاروں کو حکم دیا اسی وقت میرے دونوں ہاتھ رسی سے پیچھے کر کے باندھیے گئے اور شف سینہ کے آدمی مجھے دکے دیتے کمرے سے باہر لے گئے دوسرے کمرے میں شف سینہ کے دو مسلح رضاکار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے میری آنکھوں پر کالے کپڑے کی پٹی باندھی گئی اور مجھے کھینچتے ہوئے کسی طرف سے کوٹھی کے باہر لے جا کر ایک گاڑی میں دھکیل دیا گیا دونوں جانے مسلح گاڑ بیٹھ گئے اور گاڑی کسی نامالو مقام کی طرف چل پڑی خدا جانے یہ گاڑی جس میں مجھے قیدی کی حیثیت سے جکڑ کر بٹھا دیا گیا تھا کہاں کہاں سے گزر رہی تھی میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا باہر سڑک پر سے دوسری گاڑیوں کی گزرنے کی آوازیں ضرور سنائی دے رہی تھی پھر یہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئی گاڑی بمبئی شہر کے باہر کے علاقے میں آ گئی تھی گاڑی ایک جگہ سے سڑک کی چڑھائی چڑھ کر نیچے آ گئی اس کے بعد گاڑی نے کئی موڑ کاٹے اور پھر ایک طرف کو گھوم کر رک گئی مجھے اتار کر ایک کمرے میں لے گئے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی پھر میری آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوں جس کی دیواریں بلکل خالی تھی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی میں بانس کی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی چھت کے ساتھ دیوار میں اوپر کر کے ایک چھوٹا سا روشندان تھا جس میں لوہی کی سلاخوں والا جنگلہ چڑھا ہوا تھا مجھے اس قید خانے میں بند کر کے شف سینہ کے آدمی چلے گئے مجھے باہر سے دروازے پر تالہ لگانے کی آواز آئی میں اٹھ کر دروازے کے پاس گیا دروازہ لوہے کا تھا اس میں کوئی درز یا سراخ نہیں تھا میں نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر روشندان کا جائزہ لیا تو ایک روشندان پر لوہی کی سلاخیں لگی ہوئی تھی دوسرے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ میرا جسم سلاخیں توڑنے کے بعد بھی اس میں سے نہیں گزر سکتا تھا اس کمرے میں مجھے عذیتیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا عذیتیں دینے والے ایسے لوگ تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مجھ سے میرے دوسرے پاکستانی ساتھی جاسوسوں اور کشمیری مجاہدوں کے خفیہ ٹکانوں کے بارے میں پوچھا جاتا میرا وہاں کوئی پاکستانی جاسوس ساتھی بلکل نہیں تھا باقی جو کشمیری مجاہد شمالی بھارت کے شہروں میں اپنے اپنے طور پر جہاد کشمیر کے لیے کام کر رہے تھے ان کے خفیہ ٹکانیں دو تین ہی تھے جن کا مجھے علم تھا لیکن میں ان کے ٹکانوں کے بارے میں ان دشمنوں کو کبھی نہیں بتا سکتا تھا میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی عذیتیں سہنے کے لیے تیار کر لیا تھا مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور سخت عذیتیں دے کر ہلاک کریں گے میں نے بھی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ مر جاؤں گا مگر کشمیری مجاہدوں کے خفیہ ٹکانوں کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے وہاں سے فرار ہونے کے امکانات پر بھی سوچنا شروع کر دیا تھا مگر بظاہر وہاں سے فرار کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی مجھے چوبیس گھنٹے اس تنگ سے کمرے کے اندر ہی رکھا جاتا تھا باہر ہر وقت دو آدمی کلیشن کوفیں اٹھائے پہرے پر موجود ہوتے تھے اور دروازے پر باہر سے تالہ لگا دیا جاتا تھا جب ٹارچر کرنے والے مجھ سے پچھ گچ کرنے آتے تو دروازے کو کھول کر اسی وقت دوبارہ تالہ لگا دیا جاتا انٹیروگیشن کرنے والوں کے ساتھ ہی چار مسلح گارڈ ہوتے تھے جو دروازے میں داخل ہوتے ہی پوزشنیں لے کر کھڑے ہو جاتے تھے میں نے محسوس کیا کہ جو لوگ مجھے ٹارچر کرنے اور مجھ سے پچھ گچ کرنے آئے تھے ان میں پولیس یا ملٹری کا کوئی آدمی نہیں تھا یہ لوگ سیویلین کپڑوں میں ہوتے تھے اور ان کے ماتھوں پر شف سینہ کے تلک لگے ہوئے تھے بعد میں مجھے پتا چلا کہ بال تھاکرے نے میرے پاکستانی جاسوس ثابت ہو جانے کے سنگین واقعے سے پولیس خفیہ پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کو بے خبر رکھا تھا کیونکہ اس میں بال تھاکرے کی سخت بدنامی کا پہلو نکلتا تھا کہ ایک پاکستانی جاسوس بال تھاکرے کی گود میں بیٹھ کر اس کا عاشر وعد حاصل کر کے بھارت کی فوجی تنصیبوں کو تباہ کرتا رہا اور بال تھاکرے کو علم تک نہ ہوا چنانچہ اس نے مجھے شف سینہ کی فوجی تنظیم کے حوالے کر دیا تھا داکہ مجھ سے جس قدر معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں کی جائیں اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو بال تھاکرے کے پاس ایسے وسائل لا محدود تھے وہ جس مسلمان کو چاہے رات و رات غائب کروا سکتا تھا وہ بھارت کا فراؤن تھا وہ مجھے قتل بھی کروا دیتا تو کسی کو خبر تک نہ ہو سکتی تھی اور اس نے میرے بارے میں یہی فیصلہ کیا ہوا تھا اس نے خود مجھے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں اس طرح ماروں گا کہ تم ایڈیا رگڑ رگڑ کر موت کی دعائیں مانگو گے اور تمہیں موت نہیں آئے گی میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے بٹ صاحب اور ملک صاحب سے کونسی ایسی غفلت ہو گئی تھی کہ اصلی دھرم چند ان کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن ایسا ہو جایا کرتا ہے تجربہ کار کمانڈو اور دہشتگرد بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ قید میں رہ کر بھی ہر وقت وہاں سے فرار کی ترقیبیں سوچتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی دہشتگرد اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اصلی دھرم چند بھی فرار ہو گیا تھا بال تھاکرے کے پاس اصلی دھرم چند موجود تھا اسے پولیس کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ ایک نقلی دھرم چند بھی پکڑا گیا ہے اس میں بال تھاکرے کی بیجزتی تھی اس کا اثر اس کے سیاسی کیریئر پر بھی پڑھ سکتا تھا اس کی بنی بنائی ساکھ تباہ ہو سکتی تھی چنانچہ اس نے میرے معاملے کو وہیں دبا دیا تھا اور اب مجھے ہلاک کر کے دبانے کی فکر میں تھا جو وہ جب اور جس وقت چاہے کر سکتا تھا میں نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی میرا ایمان تھا کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے تو بال تھاکرے کا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں فرار کے مختلف منصوبوں پر مسلسل غور کرتا رہتا تھا مگر کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس طوران میرے پاس بال تھاکرے یا بالا جی راؤ یا منو ویسانی میں سے کوئی نہیں آیا تھا مجھے ان لوگوں نے ہر قسم کے ٹورچر ہر قسم کی عذیتوں کا نشانہ بنایا میری جسم پر زخموں اور جلے ہوئے زخموں کے جگہ جگہ نشان پڑ گئے تھے میں شدید تکلیف میں چیخنے بھی لگتا تھا آخر انسان تھا مجھے عذیتیں برداشت کرنے کی کوئی ایسی تربیت نہیں دی گئی تھی جو عام طور پر کمانڈوز کو دی جاتی ہیں میری ایک آنکھ سوج گئی تھی جسم کے نچلے حصے بجلی کے جھٹکے کھا کھا کر سن ہو گئے تھے ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا ناخن زخمی ہو گئے تھے مگر میں نے عذیت کے شدید لمحوں میں بھی اپنی زبان نہ کھولی تھی صرف اپنا نام حیدر علی بتا دیا تھا کیونکہ اپنا نام بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا لیکن کسی کشمیری مجاہد یا کشمیری کمانڈو کا نام تک زبان پر نہیں لیا تھا نہ ان کے خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا میں ایک ہی جملہ بولتا تھا کہ مجھے پاکستان نے جاسوسی کے لیے بھارت نہیں بھیجا میں اپنے طور پر پاکستان کے دشمنوں سے جنگ کرنے آیا تھا میرا کسی کشمیری مجاہد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کمرے میں مجھے کتنے دن کتنی راتیں گزر چکی ہیں صبح سے شام تک مجھ پر تشدد کیا جاتا تھا جب اس تشدد کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا تو مجھے ہمیشہ کی نین سلانے کا فیصلہ کر لیا گیا اس فیصلے سے مجھے اس آدمی نے آگاہ کیا جو لوہے کے دروازے کے نیچے سے مجھے باسی چاولوں کی پلیٹ پکڑایا کرتا تھا میں سمجھ نہیں سکا کہ اس آدمی نے مجھے یہ بات کیوں بتائی تھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے مرنے سے پہلے موت کی عذیت میں مبتلا کرنا چاہتا ہو کیونکہ وہاں میرے سبھی دشمن تھے دوست کوئی نہیں تھا میری جسمانی حالت کمزور ہو گئی تھی صرف اپنی قوت ارادی ایمان کی قوت پر زندہ تھا روشندان میں سے مجھے صرف دن کی روشنی طلوع ہوتے اور غروب ہوتے نظر آ جاتی کچھ دن میں نے دنوں کا حساب رکھا پھر عذیتوں اور ٹورچر کی وجہ سے میں اس حساب کو یاد نہ رکھ سکا کمرے کی بتی ہر وقت جلتی رہتی تھی لوہے کے بند دروازے کی چھوٹی سی کھڑکی کی سلاخوں میں سے باہر پہرے پر شف سینہ کے آدمی مجھے کبھی کبھی ایک نظر دیکھ لیتے اچانک مجھ پر تشدد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا میں سارا دن فرش پر پڑا رہتا اس حالت میں شاید دو یا تین دن گزرے ہوں گے میں ننگے فرش پر پڑا تھا کہ لوہے کا دروازہ کھلا میں نے گردن موڑ کر دیکھا دروازے میں بالا جی راؤ اور بال تھاکرے کھڑے تھے ان کے دائیں بائیں دو باڈی گارڈز موجود تھے بال تھاکرے نے بالا جی راؤ سے کہا اس کو ڈیتھ چیمبر میں لے چلو یہ کہہ کر بال تھاکرے باہر نکل گیا بالا جی راؤ نے اپنے مسلح گارڈز کو جو ان کے ساتھ تھے اشارہ کیا اور وہ بھی بال تھاکرے کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گیا ڈیتھ چیمبر کا نام سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ اب کھیل ختم ہو گیا ہے بال تھاکرے خود اس لیے آیا ہے کہ مجھے اپنے سامنے مرتا دیکھیں وہاں مجھے سوائے خدا کے اب کوئی نہیں بچا سکتا تھا میرے سامنے زندہ رہنے کی ایک ہی آخری امید تھی کہ اگر خدا نے میری موت نہیں لکھی تو میں نہیں مروں گا اگر لکھی ہوئی ہے تو پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا میں نے اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا جتنی قرآن پاک کی آیتیں یاد تھیں وہ دل میں پڑھنے لگا بال تھاکرے کے مسلح گارڈز نے پہلے میرے ہاتھ پیچھے باندھے پھر دونوں پاؤں رسی سے اس طرح باندھے کہ میں نہ دوڑ سکتا تھا نہ لمبے لمبے ڈگ بھر سکتا تھا بس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چل سکتا تھا ان لوگوں نے مجھے دونوں بازوں سے پکٹ رکھا تھا میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ان کے درمیان چلنے لگا کمرے کے باہر ایک تنگ رہداری تھی تنگ رہداری میں پندرہ بیس قدم چلنے کے بعد وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے آئے اس کمرے میں چھت کے ساتھ ایک بل بروشن تھا جس چیز نے میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی وہ لوہی کی ایک کرسی تھی جو کمرے کے وسط میں ایک چھوٹے سی چبوترے پر رکھی تھی پیچھے دیوار کے ساتھ ایک میز لگی تھی یعنی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی کرسی کے بازووں اور پشت کے اوپر بھی چمڑے کی چوڑی بیلٹس لگی ہوئی تھی مجھے انگریزی فلموں میں دیکھی ہوئی وہ کرسی جادہ گئی جس پر بٹھا کر موت کی سزا پانے والوں کو بجلی کے چھٹکے دے کر مارا جاتا تھا جیسے ہی میں کرسی پر بیٹھا میرے بازووں کو چمڑے کی بیلٹس سے باندیا گیا میرا سر پیچھے لگا کر چمڑے کی پٹی سے کس کر باندیا گیا اسی طرح میرے دونوں پاؤں کو بھی چمڑے کے پٹوں سے کس کر باندھا گیا اب میں نہ اپنا سر ہلا سکتا تھا نہ بازو ہلا سکتا تھا اور نہ ہی پاؤں اتنے میں کمرے میں بال تھاکرے اور بالا جی راؤ آ گئے ان کے لیے دو کرسیاں میرے سامنے دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھی وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے بال تھاکرے نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں اس سے زیادہ عذیتناک سزائے مات تمہارے لیے تلاش نہیں کر سکا تمہیں ایک ایسے زہر کا انجیکشن لگایا جائے گا کہ جس کے اثر سے تم ایک دم نہیں مروگے تم بے ہوش ہو جاؤ گے تمہیں اس وقت ہوش آئے گا جب تم ہزاروں من مٹی کے نیچے اپنی قبر میں پڑے ہوگے تم دس منٹ تک ہوش میں رہوگے تمہارے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے چونٹیاں اور کیڑے تمہارے جسم کو کاٹ رہے ہوگے اس زہر کے اثر سے تم ہوش میں ہوگے مگر اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکوگے دس منٹ تک یہ عذیت برداشت کرتے رہوگے جبکہ قبر کے اندر آکسیجن بھی کم ہو رہی ہوگی دس منٹ بعد تم پھر بے ہوش ہو جاؤ گے اب زہر کے دوسرے مرحلے کا اثر شروع ہوگا جو اس قدر شدید ہوگا کہ تمہارا جسم پھٹنا شروع ہو جائے گا تم بے ہوش ضرور ہوگے تم اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکوگے لیکن جسم کے پھٹنے اور بند بند الگ ہونے کی عذیت تم محسوس کروگے مجھے افسوس ہے کہ میں اس سے زیادہ عذیت دیکھ کر تمہیں نہیں مار سکتا بال تھاکرے نے مسلح گارڈز کو اشارہ کیا ایک گارڈ فوراں باہر چلا گیا واپس آیا تو اس کے ساتھ دو آدمی تھے جنہوں نے ڈاکٹروں والے لمبے سفید کوٹ پہن رکھے تھے ہاتھوں پر سفید دستانیں چڑے ہوئے تھے وہ آتے ہی میری کرسی کے پیچھے جو دوائیوں اور ٹکے لگانے والے سرنجوں کی میز تھی اس طرف چلے گئے کوئی دو منٹ کے بعد دونوں ڈاکٹر میری کرسی کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک ڈاکٹر نے میرے بازو پر کونی سے اوپر کر کے چھوٹی سی رسی کس کر باندھی جس سے میری کلائی کے قریب بازو کی رگیں پھول گئیں دوسرے ڈاکٹر کے ہاتھ میں انجیکشن لگانے والی سرنج تھی اس نے جھک کر میرے بازو کی ایک خاص پھولی ہوئی رگ کو ہاتھ سے دو تین بار دبایا پھر انجیکشن کی سوئی پھولی ہوئی رگ کے اوپر رکھ کر اسے رگ میں داخل کر دیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس وقت مجھ پر موت کا خوف تاری تھا مجھے سوئی کے چبنے کا ہلکہ سا درد ہوا اس کے بعد جیسے جیسے انجیکشن میں بھرا ہوا زہر میرے جسم کے اندر سرائیت کرتا گیا مجھ پر غشی کی کیفیت تاری ہونے لگی میں نے دنیا کی جو آخری آواز سنی وہ جے بجرنگ بلی کا نارہ تھا جو یقیناً بالا جی راؤنے لگایا تھا اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا کچھ پتہ نہیں کہ میں کب تک بے ہوش رہا اور کب ان لوگوں نے میری لاش کو اس قبر میں دفن کیا جو میرے لیے پہلے سے کھود کر تیار ہو چکی تھی جب مجھے ہوش آیا تو میں گھپ اندھیرے میں سیدھا پڑا تھا میں نے ہاتھ سے ٹٹولا میں قبر میں بند تھا قبر کی چھت میرے سر سے کوئی ایک فٹ اونچی تھی میں نے ٹٹول کر دیکھا چھت سمٹ کی تھی یعنی مجھے قبر میں دفن کرنے کے بعد ان لوگوں نے چھت پر لینٹر ڈال دیا تھا یقین کریں مجھے اس قدر خوف اور دہشت محسوس ہوئی کہ میرے موز سے بے اختیار چیخ نکل گئی مگر وہاں میری چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا میرے پاؤں اور پنڈلیوں پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے میں نے ٹانگیں اوپر اٹھانی چاہیں لیکن میرے گھٹنے قبر کی چھت کے لینٹر سے ٹکرائے میں نے گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگی یا خدا مجھے موت عطا کر دے مجھے موت دے دے مجھے اپنی بیوی زیبن عصہ یادہ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے قبر میں اس قدر گھٹن تھی کہ میرا سانس اکھڑنے لگا میں نے آنکھیں بند کر لیں اور روتے ہوئے اپنی مرہوم بیوی زیبن عصہ کو یاد کرنے لگا میں روتا رہا اور روتے روتے مجھ پر ایک بار پھر بے ہوشی تاری ہو گئی بے ہوش ہونے سے پہلے میرا جسم اس خیال سے کامپ اٹھا کہ اب زہر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور میرا جسم پھٹنا شروع ہو جائے گا میں ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا اب جو مجھے ہوش آیا تو مجھے بال تھاکرے کا جملہ یاد آگیا اس نے کہا تھا کہ دوسری بار جب تمہیں ہوش آئے گا تو تمہارے جسم کا گوشت پھٹنا شروع ہو جائے گا تمہیں اتنا ہوش ہوگا کہ جسم کے پھٹنے اور بند بند کے ٹوٹنے کی عذیت کو محسوس کروگے مگر اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکوگے یہ زہریلے ٹیکے کے دوسرے مرحلے کا اثر ہوگا اس کے بعد تم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو جاؤگے مجھ پر خوف کے مارے لرزہ تاری تھا مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرا جسم واقعی پھٹنا شروع ہو گیا ہے مجھے جسم کے پھٹنے کی آواز آنے لگی میں نے چیخ مار کر کہا یا اللہ پاک مجھے اٹھا لے مجھے اس عذیت سے نجات دے دے میں نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ اپنے سینے کی طرف اٹھایا تو میرا ہاتھ اوپر کو اٹھایا جبکہ بال تھاکرے نے کہا تھا کہ زہر کے اثر کے دوسرے مرحلے میں کہ پورا مو کھول کر بھی سانس لینے میں مجھے تکلیف تھی میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی اگر یہ میرے جسم کے پھٹنے کی آواز نہیں تھی تو پھر یہ کیسی آواز تھی میں نے غور سے سنا آواز قبر کے سرھانے کی جانب سے یعنی جس طرف میرا سر تھا اس طرف سے آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر کے سرھانے کی جانب کوئی قبر کھود رہا ہے میں پورا مو کھولے سانس لے رہا تھا قبر کی آکسیجن ختم ہو رہی تھی قبر کو کھودنے کی آواز میرے قریب آتی جا رہی تھی کوئی جلدی جلدی خورپا چلا رہا تھا اچانک مجھے اپنے سر کے پیچھے کی طرف سے تھنڈی ہوا کی لکیر سیاتی محسوس ہوئی اس کے ساتھ ہی مجھے سانس لینے میں جو دقت ہو رہی تھی اس میں کمی ہونے لگی تھنڈی ہوا کی لکیر چھونکے میں بدل گئی اب خورپا نہیں چل رہا تھا کوئی دونوں ہاتھوں سے مٹی پیچھے کھینچ رہا تھا مجھے سر کے پیچھے سے اب تازہ ہوا آنے لگی تھی میرا سانس ٹھیک ہو رہا تھا اچانک میرے سر کے اوپر سے روشنی کی کرنے قبر کے اندر آنے لگی کسی نے ٹارچ جلا کر قبر میں دیکھا مٹی دوبارہ کھو دی جانے لگی تھی میرے سر کے اوپر مٹی گرنے لگی میں نے آنکھیں بند کر لی تھی مجھے اپنے سر پر کسی انسان کی انگلیاں لگی ساتھ ہی باہر سے کسی نے اردو میں پوچھا زندہ ہو میں نے جسم کا سارا زور لگا کر کہا ہاں میں زندہ ہوں آواز آئی فکر نہ کرو ایسے ہی لیٹے رہو تھوڑی در بعد میرے سر ہانے کی طرف کافی بڑا سراخ بن گیا تھا اور اس آدمی کی آواز آئی اپنے بازو مجھے پکڑا دو میں نے دونوں بازو سینے کے اوپر سے لے جا کر پیچھے کر دیے شگاف کے اندر ایک طرف ایک آدمی نے اور دوسری طرف دوسرے آدمی نے میرے بازو پکڑے اور آہستہ آہستہ مجھے قبر سے باہر کھینچنا شروع کر دیا سب سے پہلے میرا سر قبر کے سرنگ نماز شگاف میں سے گزر کر باہر نکلا میں نے آنکھیں کھول دی باہر رات کی تاریکی میں مجھے اپنے اوپر دو آدمیوں کے سائے نظر آئے انہوں نے مجھے باہر کھینچ لیا وہاں دو اور آدمی بھی تھے انہوں نے مجھے زمین پر بٹھا دیا اور میری پیٹھ پر زور زور سے ہاتھوں کی مالش کرنی شروع کر دی میں نیم بے ہوشی کے حالت میں تھا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں قبر میں سے زندہ نکلایا ہوں میرا سر ڈول رہا تھا میں نے سر اٹھا کر اپنے محسنوں کو دیکھنے کی کوشش کی اندھیرے میں مجھے ان کے چہرے کالی چادروں میں چھپے ہوئے نظر آئے میرا سر اپنے آپ ایک طرف کو چھک گیا دوسرے دو آدمی بھی قریب آ گئے ان میں سے ایک نے کہا اسے جلدی سے گاڑی میں ڈال کر لے چلو دو آدمی انہیں مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور پوچھا کیا تم چل سکتے ہو میں نے قدم آگے بڑھایا اور نحیف آواز میں کہا چل سکتا ہوں وہ مجھے آہستہ آہستہ سہارہ دے کر اپنے ساتھ چلانے لگے دو آدمی آگے چل رہے تھے ان میں سے ایک نے رکھ کر کہا دیر مت لگاؤ وہ بڑی ساف اردو بول رہے تھے یہ زبان بمبئی کے لوگوں کی زبان نہیں تھی میں اب تک اس مئم میں کو سمجھ نہیں سکا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا مجھے تو زہر دیا گیا تھا اور زہر بھی ایسا کہ جس سے بچنا ناممکن تھا اور بال تھاکرے کی موجودگی میں مجھے زہر کا ٹیکہ لگایا گیا تھا باہر رات کا وقت تھا تازہ ہوا میں آنے سے میرے ہوا ساہستہ آہستہ بحال ہو رہے تھے میں نے کہا میں تیز چل سکتا ہوں جن دو آدمیوں نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا ان میں سے ایک نے کہا کوئی بات نہیں تم آرام سے چلو میں نے اندھیرے میں اردگرد نگاہ ڈالی یہ کوئی قبرستان نہیں تھا کیونکہ وہاں اندھیرے میں قبروں کی دھیریاں نظر نہیں آ رہی تھی قبروں کی دھیریاں رات کے اندھیرے میں بھی زمین سے ابری ہوئی نظر آ جاتی ہیں ہوا میں کسی وقت مٹی کے تیل جیسی بو آ جاتی لگتا تھا قریب کوئی کارخانہ وغیرہ ہے میں نے سر اٹھا کر آسمان پر تاروں کو دیکھنے کی کوشش کی تو میں چکرا گیا وہاں زمین پر کہیں جھاڑیاں تھی کہیں پتھرتے اور کہیں خالی زمین تھی ہم ایک چھوٹی سی پکڈنڈی پر چل رہے تھے یہ کوئی غیر آباد ویران جگہ تھی بائیں جانب ایک اونچا ٹیلہ آ گیا ہم ٹیلے کے قریب سے گزر کر آگے نکلے تو وہاں اندھیرے میں مجھے ایک ویگن کھڑی دکھائی تھی یہ چاروں آدمی بڑے پرسرار تھے انہوں نے اپنے جسم کو سیاح چادروں میں چھپا رکھا تھا مجھے ان کے چہروں کے دھندلے نقوش ہی نظر آ سکتے تھے مجھے ویگن کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا تین آدمی اندر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے ان میں سے ایک نے ویگن میں پڑا ایک ڈبا کھولا میرے بازو پر سے قمیز اونچی کی پھر مجھے ایک انجیکشن لگا دیا اس انجیکشن کے لگتے ہی مجھ پر غنودگی تاری ہونے لگی مجھے آواز آئی تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں سوچنے لگا یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو مجھے موت کے موہ سے کھینچ لائے ہیں میں نے سوچنا شروع کیا ہی تھا کہ غنودگی نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور مجھے کوئی ہوش نہ رہا ہوش آیا تو میں ایک آرام دیبستر پر پڑا ہوا تھا میرے نیچے گدہ تھا اوپر چھت سے لگا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا مجھے جو چکر آتے تھے وہ ختم ہو چکے تھے تشدد کی وجہ سے جسم پر جو زخم آئے تھے وہاں ضرور درد کی ٹیسے پڑ رہی تھی میں نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا مختصر سا کمرہ تھا دیوار کے ساتھ تین چار بانس کی کرسیاں لگی ہوئی تھی میری چار پائی بھی بانس کی تھی تپائی پر ایک گلاس پانی کا جگ اور دوائی کی دو تین شیشیاں پڑی ہوئی تھی سامنے دروازہ بند تھا میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرا سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھتا محسوس ہوا میرے حلق سے درد کے مارے بے اختیار کا رہ نکل آئی کمرے کی کھڑکی کھولی تھی سلاخوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی دروازہ کھلا ایک ادھر عمر کی عورت جس نے ساڑھی پینی ہوئی تھی سیدھی میری چار پائی کے پاس آئی مجھے جاکتا دیکھا تو بولی بیٹا آپ طبیعت کیسی ہیں میں نے کہا جسم میں درد ہیں اس نے ایک بوتل میں سے کسی دوائی کے چند قطرے گلاس میں ڈالے پھر اس میں پانی ڈالا اور گلاس میری طرف بڑھا لیا اسے پیلو یہ تمہاری دوائی ہیں میں نے دوائی پھی لی میں نے پوچھا بہن جی میں کہا ہوں اس نے کہا وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا ابھی تم زیادہ نہ بولو آرام کرو وہ چلی گئی اس عورت کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں سامنے دیوار پر مجھے ایک کیلنڈر بھی نظر آ گیا جس پر اللہ رسول کا نام لکھا تھا اس کے جانے کے بعد میں پھر اسی سوچ میں اُلج گیا کہ یہ لوگ کون ہیں مجھے تو کوئی فرشتے لگتے تھے توانائی کافی بحال ہوتی محسوس ہونے لگی صرف جسم کے زخم درد کر رہے تھے میں نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا آنکھ کی سوجن بھی کافی کم ہو گئی تھی وہی عورت ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک گلاس اور ایک تھالی تھی تھالی میں ابلے ہوئے چاول اور گلاس میں سوپ تھا اس نے مجھے سہارہ دے کر تکیے کے سہارے بٹھا دیا اور کہا یہ چاول کھا لو ساتھ یہ مرغی کی یخنی ضرور پینی ہے یہ تمہارے لیے ہی بنائی ہے مجھے کافی بھوک محسوس ہو رہی تھی میں سارے چاول کھا گیا اور یخنی بھی پی گیا میں نے خاتون سے پوچھا آپ لوگ مسلمان ہیں وہ بولی ہاں کیوں تمہیں شک ہے میں نے کہا نہیں لیکن آپ لوگ کون ہیں میں کس جگہ پر ہوں خاتون بولی ابھی تمہیں ان باتوں کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے بیگ صاحب تمہیں خود سب کچھ بتا دیں گے ابھی تم آرام کرو میں نے پوچھا یہ بیگ صاحب کون ہے خاتون نے کہا یہ بھی وہ تمہیں خود بتائیں گے میں نے پوچھا وہ کہاں ہیں خاتون اٹھ کر دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولی بیٹا کہہ دیا نہ کہ ابھی آرام کرو زیادہ باتیں نہ کرو وہ دروازہ کھول کر چلی گئی دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اس نے باہر سے کنڈی بھی نہیں لگائی تھی میں چار پائی سے اٹھ کر قدم قدم چلتا کھڑکی کے پاس آ گیا کھڑکی کی سلاخوں سے باہر دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا دور ایک جانے پہاڑیاں نظر آ رہی تھی باہر کھلی جگہ تھی ایک طرف پتھر کی سیڑھیوں والا چھوٹا سا تالاب تھا تالاب کے اوپر گھنے درخت جھکے ہوئے تھے شام کا دھندلکہ تیزی سے بڑھ رہا تھا فضا میں ہلکہ ہلکہ حبس تھا یہ علاقہ مجھے بھارت کے جنوب مشرقی پہاڑی سلسلے کا علاقہ لگتا تھا اس علاقے میں ناریل کے درختوں کی اتنی بھرمار نہیں ہوتی جتنے درخت بھارت کے جنوب میں نیچے ناکپور مدراس اور ترچناپلی کی طرف ہوتے ہیں اس طرف املی اور جنگلوں میں مہا گئی اور دیار کے گھنے درخت بہت ہوتے ہیں ویسے ناریل اور تار کے درختوں کے جھنڈ بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی کسرت سے نہیں ہوتے باہر مجھے کوئی انسان دکھائی نہ دیا خاموشی بھی تھی اچانک دور سے ریل گاڑی کے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی یہ کافی دور سے آ رہی تھی ریل گاڑی وہاں پہاڑی علاقے میں سے گزرتی تھی میں واپس چار پائی پر آ کر لیٹ گیا دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے لائکن دبا کر all notifications on کر لیجئے